اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اس اس امبل ناز آج ہم نروس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے نروس سسٹم میں ہم برین کی سٹرکچر کو اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو اور ان پارٹس کی جو پروپرلی فنکشن ہوتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اب برین ہماری باڈی پارٹ کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ ہماری ہر طرح کی ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے چاہیے ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں یا پھر ہم کسی بھی چیز پر رییکٹ کر رہے ہیں تو برین ہمارا ہر طرح کی ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے تو برین ایک ایسا پارٹ ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہیں وہ صرف برین کی فنکشننگ سے ہی ہو رہی ہیں اب برین کا جو ایک سب سے امپورٹن پارٹ ہے وہ ہے نیورونز نیورونز مل کے ہی برین بناتے ہیں نیورونز کو کہا جاتا ہے جس طرح سے ہر چیز کی کمپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ کسی نہ کسی میٹیریل سے مل کے بنی ہوتی ہے تو برین ہمارا کافی زیادہ بندل آف نیورونز سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نیورو ٹرانسمیٹرز بھی اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں برین کے اندر اب نیورو ٹرانسمیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک میسیج کنوے کرنے کے لیے تاکہ ہماری جتنی بھی برین کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ پروپرلی فنکشن کر سکے اب نیورون کیا کرتا ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کو ریلیز کرتا ہے تاکہ ایک نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکے ٹھیک ہے ایک نیورن کا میسیج دوسرے نیورن تک پہن سکے اب نیورن کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں فورسٹ ون is ڈینڈرائیٹس ڈینڈرائیٹس جو کہ بلیک کلر میں ایکزون کے پارٹ پہ شو ہیں جو کہ ڈائیگرامز میں بھی یہاں پہ منشن ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انفرمیشن لیتا ہے جو پچھلا نیورن ہے کیونکہ سائنیپٹک کلیفٹ ایک ایسا گیپ ہوتا ہے جو کہ ایک نیورن اور دوسرے نیورن کے درمیان میں ہوتا ہے اب اسی سائنیپٹک کلیفٹ کے اندر یا اسی گیپ کے اندر ایک نیورن اپنا نیورو ٹرانسمنٹر ریلیز کرتا ہے اور اسی گیپ کے اندر دوسرے نیورن تک وہ پہنچتا ہے اس کے علاوہ در سیل بوڈی اور سوما سوما کا مطلب ہی جو ہے وہ بوڈی سے ریلیٹڈ ہے سوما مینز بوڈی اس میں کچھ اس طرح کی انفرمیشن آ جاتی ہے جو کہ ڈینڈرائٹس جیسے ہی ایک نیورن جو بھی نیورو ٹرانسمنٹر کے تھوڈ میسج ہے وہ اس نے چھوڑ دیا سائنیپٹک کلیفٹ میں ڈینڈرائٹس دوسرے نیورن کے اس کو کیری کر لیتے ہیں اور پھر ڈینڈرائٹس سے یہ انفرمیشن سیل بوڈی میں ٹرانسفر ہوتی ہے اب سیل بوڈی کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے اور نیوکلیس کے اندر ہیریڈیٹی کیریکٹرز ہوتے ہیں کیونکہ نیوکلیس کسی بھی چیز کا ہو چاہے ہم بوڈی کے بھی سیل کی نیوکلیس کی بات کر لیں تو وہ بھی جتنے بھی اسیل کی فنکشننگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہاں پہ بھی جو نیوروtern ہے اس کا اپنا ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو کہ اس کی فنکشننگ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ جو ایک long terminal like shape آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے یہ وہ tube like structures ہوتی ہیں جو کہ information کو آگے transmit کرتی ہیں اور انہی کی وجہ سے پھر اگلے neuron تک information پہنچتی ہے if we talk about the neuron type the first one is interneuron جو کہ afferent اور efferent neuron کے درمیان interconnection شو کر رہا ہوتا ہے اب afferent neuron اور efferent neuron کا کیا function ہوتا ہے جو اے سے efferent neuron ہے وہ کیا کرتا ہے سکن سے جیسے ہی message spinal cord میں جاتا ہے اور spinal cord سے پھر muscle میں information جاتی ہے اور یہ کون لے کے جاتے ہیں spinal cord سے جب muscle میں دوبارہ یہ efferent neuron لے کے جاتے ہیں یعنی ہماری باڈی پر کسی بھی کسم کی sensation ہو رہی ہے تو وہ جو کام ہے جب brain تک پہنچے گا spinal cord تک پہنچے گا تو وہ efferent neurons لے کے جاتے ہیں اور جو spinal cord سے brain میں جو بھی ہماری information ہے وہ process ہونے کے بعد جو بھی message یا جو بھی signal دوبارہ سے ہمارے muscles تک پہنچے گا وہ efferent neurons یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب efferent neurons اور efferent neurons کے درمیان میں inter neuron کا کام ہوتا ہے جو کہ ان کے درمیان میں as a mediator آپ کہہ سکتے ہیں کام کر رہے ہیں جو کہ efferent اور efferent neuron کو یا efferent اور efferent nerves کو کیا کر رہے ہیں facilitate کرتے ہیں اب neurotransmitters ہمارے پاس basically دو طرحوں کے ہوتے ہیں the first one is classical neurotransmitter اور second ہے peptide neurotransmitter اب جو classical neurotransmitters ہیں اور جو peptide neurotransmitters ہیں ان کا اپنا اپنا properly ایک رول ہوتا ہے وہ substance جو کہ neurotransmitters کو effect کرتے ہیں ایک ہے agonist the second one is antagonist agonist وہ ہوتے ہیں جو کہ neurotransmitters کی effectivity کو enhance کرتے ہیں اور antagonist اس کی effectivity کو کم کرتے ہیں یعنی کہ neurotransmitter کب زیادہ release ہوں اور کب neurotransmitter کم release ہوں یہ different طرح کے substance ہوتے ہیں جو کہ ان کو control کرتے ہیں اب action potential categories میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ excitatory اور کچھ inhibitory neurotransmitters ہوتے ہیں جیسے کہ for example acetyl coline, nor epinephrine یہ تمام چیزیں action potential کو increase کرتی ہیں اور gaba ہو گیا ایکشن پٹنشل کے لیول کو کم کرتی ہیں action potential کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ neurotransmitter کم release ہوں گے اور جو information ہے جو ایک neuron سے دوسرے neuron تک transmit ہونی ہے وہ کافی time لے گی یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے transfer ہی نہیں ہوگی یہ depend کرتا ہے کہ inhibition بہت زیادہ ہے یا پھر بہت ہی کم ہے اس پہ depend کرتا ہے اس کے بعد basic architecture ہم nervous system کا discuss کرتے ہیں جس میں nervous system کی properly ہم structure کو دیکھ لیتے ہیں nervous system میں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی behavior ہے وہ کس سے control ہو رہا ہے nervous system سے control ہو رہا ہے کیونکہ ہماری body کے جتنے بھی functions ہیں وہ سارا nervous system control کر رہا ہے یعنی ہماری brain ہمارا spinal cord ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہمارا peripheral nervous system ہے جس میں peripheral nerves آ جاتی ہیں جو کہ diagrams میں mention ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو main division ہے central nervous system جس کے اندر brain اور spinal cord آتا ہے اور peripheral nervous system جس میں peripheral nerves آ جاتی ہیں جو کہ throughout the body spread ہوئی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہماری information muscle تک اور skin سے جو receptor cells ہیں ان کو brain تک پہنچانا spinal cord تک پہنچانا اور پھر spinal cord اور brain سے دوبارہ سے muscles تک پہنچانا ان nerves کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ central nervous system میں جس طرح سے ہم نے discuss کیا کہ spinal cord ہے brain ہے اور sensory neurons ہیں جس طرح afferent neurons کی ہم نے بات کی تو اس طرح sensory neurons information لے کے جاتے ہیں central nervous system کی طرف motor neurons کیا کرتے ہیں central nervous system سے muscles یا gland کی طرف information لے کے آتے ہیں یعنی کہ ہماری skin سے جو بھی information جائے گی central nervous system میں تو وہ sensory neurons لے کے جائیں گے اور جب ہمارا brain اپنا properly function کر لے گا transmission ہو چکی ہے وہاں پہ action potential generate ہوا neurotransmitter release ہوئے سارا کام ہو گیا پھر central nervous system نے جو ایک message بنا دیا وہ دوبارہ سے muscles اور gland کی طرف لے کے آئیں گے motor neurons nervous system کے اگر overview کی بات کریں تو جس طرح central nervous system میں brain اور spinal cord ہیں تو peripheral nervous system میں afferent neurons جن کو sensory neurons کہا جاتے ہیں پھر afferent neurons جن کو motor neurons کہا جاتے ہیں اب جو afferent neurons ہیں یہ somatic بھی ہوتے ہیں اور autonomic بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے somatic جو کہ ہماری body سے related ہیں اور autonomic میں sympathetic اور parasympathetic nervous system آ جاتا ہے اب sympathetic اور parasympathetic nervous system جو بھی ہیں یہ ہمارے پاس active ہوتی ہیں flight اور flight responses میں یا پھر emergency situation میں اور پھر calm state میں تو یہ ان کے آگے properly function ہم ابھی discuss کریں گے اب peripheral nervous system کو دیکھیں تو somatic nervous system کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ sensory messages کو receive بھی کرنا اور send بھی کرنا اور اس کے علاوہ جو motor movement ہے جتنے بھی skeletal muscles ہیں ان کو کنٹرول کرنا تو somatic nervous system کا تو یہ کام ہو گیا کہ جتنے بھی movement ہے اس کو کنٹرول کرنا اور جو sensory messages ہیں چاہے وہ send کرنے ہے یا receive کرنے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور اسی کی وجہ سے آگے movement بھی کنٹرول ہوتی ہے autonomic nervous system میں smooth muscles آ جاتے ہیں digestion heartbeat breathing اس کے علاوہ ہماری eye کی movement آ جاتی ہے ٹھیک ہے palpitation جس طرح heart rate ہو گیا ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ آ رہا کہ ہمارے جو hormones ہیں sorry organs ہیں وہ اس سے excited یا اب کہہ سکتے ہیں کہ relax ہوتے رہتے ہیں the second thing is sympathetic and parasympathetic nervous system جو کہ autonomic nervous system کے اندر آ جاتی ہیں اب جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ flight اور fight responses ہوتے ہیں تو sympathetic nervous system میں arousal اور expenditure کی state ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بندہ excited ہو جاتا ہے اب کوئی بھی external threat جب آپ نے face کر لیا تو fight اور flight کا response یہاں پہ آ جائے گا پھر پہلے sympathetic کیا ہوتا ہے reverse sympathetic nervous system کا اس میں انرجی آپ کی conservate ہونا start ہو جاتی ہے آپ بلکل rest relaxation کی state پہ آ جاتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ meditation hypnosis bio feedback یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اب can work together not just in opposition اب یہ دونوں کام کرتی ہیں اور اکٹھا کام کرتی ہیں opposition میں نہیں کرتی کیونکہ sympathetic nervous system جیسے ہی active ہوتا ہے تو تھوڑے time کے بعد parasympathetic active ہو جاتا ہے تاکہ hemio stasis کی جو condition ہے ہماری body میں وہ maintain رہ سکے اب central nervous system میں brain سب سے ایسا part ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں control center ہے جتنی بھی voluntary behavior ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو control کرتا ہے اس میں ہم اس کے parts کے بارے میں study کریں گے اور اس کی lobes کو بھی study کریں گے اب brain کے overview میں اگر ہم دیکھیں تو cerebrum cerebrum brain stem یہ brain کے different ایسے areas ہیں جن کی functioning areas جہاں پہ damage ہونے کی وزے سے آپ کی ایسے ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ سوئر level پہ affect ہوتی ہیں اب brain کی division three major part میں کی جاتی ہے the first one is four brain the second one is mid brain and the third one is hind brain first of all we discuss about hind brain hind brain میں جو three important part the first one is medulla bones and cerebrum اب ان کا ہر ایک اپنا اپنا properly function ہے hind brain جو ہے life support system کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ہر ایک جو part ہے جس طرح medulla oblongata ہو گیا bones ہو گیا cerebrum ہو گیا تو ان کے اپنے اپنے ایک important role ہیں جو کہ یہ perform کرتے ہیں اب hind brain میں سب سے پہلے ہم cerebrum کو discuss کرتے ہیں cerebrum کو second largest structure کہا جاتا ہے اس میں habitual جو muscle moment ہوتی ہیں ان کو coordinate کرتا ہے جس میں tracking target with the eye اس کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ smooth moment اور coordinated دیمیج ہو جائے تو آپ کے اندر lake of coordination ہوتی ہے اور وہ بندہ سے ہی سے چل نہیں سکتا اس میں motor coordination زیادہ ہوتی ہے یعنی آپ smooth moment نہیں کر سکتے ایک آپ کی bizarre type moment start ہو جاتی ہے the second thing is brain stem pones and medulla oblongator اب pones تو ہے وہ sleep کو control کرتی ہے respiratory system کو یا respiration کو control کرتی ہے آپ کی moment کو بھی control کرتی ہے جیسے کہ cerebral control کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے cardiovascular activities کو بھی control کرتی ہے اور even آپ facial expression کو بھی pones control کرتی ہے medulla oblongator blood pressure کو maintain کرتا ہے heart rate کو اور breathing کو کارڈیو vascular problems بھی ہو سکتے ہیں اور facial impression صحیح سے نہیں آئیں گے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو individual ہے وہ اپنی بات صحیح سے اپنے گیسٹرز کو ساملے نہیں رکھ سکتا according to the situation نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد medulla oblongator میں اگر disturb اور جیسے کہ میڈیولا اور پونس کے بارے میں زائر سی بات ہے respiration disturb تو یعنی آپ کی end of life تو اس طرح سے ہے کہ میڈیولا یا پونس کے پارٹ میں تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ death بھی ہو سکتی اور bodily function بھی damage ہو سکتے ہیں ہر condition میں death possible نہیں ہے وہ depend کرتا ہے کہ پونس کبھی کون سا specifically part damage ہوا ہے اس کے لابہ mid brain ہے یہ سب سے smallest region ہے brain کا یہ as a relation station کام کرتا ہے auditory and visual information کے درمیان میں اس کا function ہے وہ یہ ہے کہ visual اور auditory system کو control کرنا اور eye movement کو بھی control کرتا ہے اب limbic system brain کا بہت ہی important part ہے یہ ہمارے emotional responses کو control کر رہا ہوتا ہے limbic system ہمارا یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا system ہے جو کہ four brain کی various structures کے اندر present ہوتا ہے اب یہ emotion کو control کرتا ہے basic drives جو ہیں basic جو ہماری needs ہیں ان کو چکے ہیں اور endocrine system کو بھی یہ affect کرتا ہے اب thalamus as a relay station کام کرتا ہے اور یہ information کو جو sensory receptors ہیں اس سے relay کرتا ہے to the proper areas of brain اگر thalamus damage ہو جائے تو یہ vernica karstakoff syndrome کو lead کرتا ہے اب یہ syndrome ہے thiamine deficiency کی وجہ سے ہوتا ہے vernica area brain کا ایسا part ہے جو اگر damage ہو جائے تو آپ کی language development ہے وہ affect ہو سکتی ہے اور جو karstakoff syndrome ہے یہ swear amnesia کے symptom اس میں show ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی کافی symptom show ہوتے ہیں جو کہ آپ کی body functioning directly affect کرتے ہیں اس کے علاوہ hypothalamus کی functions کو دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کسی بھی person کے behavior کو یا emotional responses کو control کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ important hormones بھی ہماری body میں produce کرتا ہے یہ different طرح کی sexual behavior کو regulate کرتا ہے body temperature کو regulate کرتا ہے person کی appetite کو control کرتا ہے body کی growth development میں role play کرتا ہے اور ہماری healthy physiological cycle ہے body on the daily basis اس کو یہ control کر رہا ہوتا ہے hypothalamus تو below thalamus یہ present ہوتا ہے brain کے part میں basal ganglia ایک ایسا part ہے جس میں grey matter سے جو مل کے بناوا ہوتا ہے اور یہ cerebrum کا ایک important part ہے جس میں corpus tritum اور amygdala اور سالسط clustrum present ہوتا ہے اب ان کا آپس میں ایک important connection ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ thalamus subtalamus اور جو different طرح کے nucleus ہیں اور substantia nigra ہے یہ اس کے ساتھ connected ہوتا ہے اور یہ بھی اپنا coordination میں ایک important role play کر رہا ہوتا ہے اگر بیسل ganglia ز میں damage ہو جائے تو huntington disease یا پھر Parkinson problem ہو سکتی ہے اب huntington disease میں یہ ہے کہ آپ کی unwanted or thrusting moment start ہو جاتی ہے اور Parkinson میں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ substantia nigra damage ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ tremor اور rigidity اور آپ کے اندر predikinesia جیسی conditions arise ہو سکتی ہیں جو کہ moment problematic ہوتی ہے جس کے اندر limbic system میں amygdala ہے amygdala emotional significance میں اپنا important role play کرتا ہے اور amygdala aggression میں بھی اپنا یعنی جو بندہ سب سے زیادہ agressive ہے اس mean اپنا function زیادہ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر اس میں damage ہو جائے تو clover buccy syndrome ہے جو کر سکتا ہے جس میں number of bodily functioning disturb ہو سکتی ہے اس کے علاوہ limbic system میں hippocampus ہے hippocampus کو کہا جاتا ہے کہ long top memory formation میں important role play کرتی ہے اگر تو یہ part damage ہو جائے تو پھر تو انسان کی memory جو ہے وہ بہت بری طرح سے affect ہو جاتی ہے اب cerebrum سب سے largest part ہے brain کا یہ complex thoughts کو perception کو correction کو control کر رہا ہوتا ہے اب cerebrum کے لئے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی higher order functioning ہوتی complex processes ہوتی ہے complex cognitive processes یہ ان کو control کرتا ہے اس کے علاوہ cerebral cortex اب دو hemisphere ہیں جو connected ہوتے ہیں carpus colosum کے ساتھ اب یہ carpus colosum کیا ہوتا ہے یہ thick band of fibers ہوتے جو کہ آپ کو یہاں picture میں show ہوا ہے اور cerebral cortex کو cerebrum بھی کہا جاتا ہے یعنی loop ہے جو کہ different طرح کے celsius سے separate ہو رہے ہوتے ہیں یعنی different grooves سے separate ہو رہے ہوتے ہیں اب hemisphere ہیں تو جس طرح ہم نے بات کی کہ دو hemisphere ہیں اور وہ اپنا corpus colosum کے ساتھ connected ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ left side ہوتی ہے وہ right کو control کرتی ہے یعنی left side of hemisphere جو ہے left hemisphere وہ right side of body کو control کرے گا اور right hemisphere ہے left side of body کو control کرے اب ہر ایک hemisphere ہے اس کا اپنا important function ہے جیسے left language اور logic کے لئے function pray کر رہا ہوتا ہے اور right intuition artistic abilities اور emotions کو control کر رہا ہوتا ہے فرنٹل لوب parietal لوب temporal لوب اور occipital لوب اب فرنٹل لوب کا کام کیا ہے یہ judgment میں impulse control میں emotions کو control میں یعنی different طرح کہ جو بھی ہمارے executive functions ہوگے reasoning کر پانا problem solving کر پانا یہ تمام چیزیں فرنٹل لوب کنٹرول کرتی ہے اب اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارے پاس بلکل last part ہوتا ہے brain کا جو mature ہوتا ہے at the age of 24 years جب آپ 24 سال کے ہو جاتے ہیں تب یہ part آپ صحیح سے mature ہو جاتا ہے اس کے علاوہ parietal lobe جو ہے ہمارے پاس processing different طرح کی sensory input کو کرتا ہے اس کے علاوہ numbers ہوگی لینگویجز ہوگی یا پھر analytical abilities جتنی بھی ہیں وہ اس کو کرتا ہے پروسس کرتا ہے occipital lobe visual processing میں help کرتا ہے temporal lobe جس طرح سے hippocampus اور amygdala اس کے اندر آتے ہیں تو یہ long term memory formation میں اور emotion کو کنٹرول کرنے میں اپنا important role play کر رہے ہوتے ہیں اب cerebral ہے تو cerebral ہمارے پاس higher learning کو جیسے کہ maths ہو گیا music ہو گیا یا پھر ہماری advanced social skills ہیں یا major developments ہیں ان کو control کر رہا ہوتا ہے اگر اس طرح سے ہمارا frontal lobe ہے اور یہ کہیں کہ یہ executive functioning کو perform کرتا ہے تو حقی میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ frontal lobe پہ ہم بات کریں تو اس میں cerebral part cover ہو رہا ہے اور prefrontal cortex pre motor area اور motor area آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ broke area جو آپ کی speech کو بھی کنٹرول کرتا ہے چونکہ یہ cerebral کا major part ہے اور front of the part ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ executive functioning میں role play کر رہا ہوتا ہے parietal lobe چونکہ ہماری somatosensory information کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے post central gairus ایک part ہے جو بہت امپورٹن role play کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس کی جو functioning ہے وہ اس طرح کی ہے کہ information کو carry up کرنا تو اگر یہ part damage ہو جائے تو aprexia کی condition اور اس کے ساتھ anazognosia کی condition ہو سکتی ہے اب aprexia میں کیا ہوتا ہے کہ motor moment میں problem ٹھیک ہے moment disturb ہو جانا اور جو دوسری condition ہے that is known as anazognosia تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو patient ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ ایکچول میں کس چیز سے بیمار ہے یعنی اس کو بیماری کیا ہے اس کی condition کیا ہے سمپل ورڈ میں یہ کہہ سکتے ہے وہ یہ ہے کہ یہ limbic system کے ساتھ connected ہوتا ہے اب اس کے functions کی اگر ہم بات کریں تو یہ primary auditory cortex کو بھی control کر رہا ہوتا ہے emotional behavior کو بھی memory اور جو ہماری speech ہے اس کو بھی interpret رہا ہوتا ہے کیونکہ ورنی کا area ایک important part ہے آج جو ہم نے discuss کیا وہ اتنا زیادہ مطلب تھوڑا مشکل بھی تھا brain structure کو discuss کرنا لیکن بہت ہم نے short way میں اس کو discuss کیا ہے ہر ایک part کو ہم study کیا اور اس کے function کو دیکھا ویڈیوز میں جو بھی pictures لگائی گئی ہیں اسے آپ کو یہ idea ہو جائے گا کہ ان کی exact location کہاں پہ ہے thank you so much for watching and listening i hope کہ آج کا lecture آپ کو صحیح سے سمجھ آیا ہو اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی افیکٹیو رہی ہوگی brain کی different structure کو understand کرنے میں brain کی function کو understand کرنے میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو don't forget to like subscribe share and click on the bell icon السلام اللہ حافظ اپنا حیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے